سوچنے اگر آپ بیٹھیں تدبر کرنے بیٹھیں اپنے رب پہ اپنے کرییٹر پہ کہ وہ کتنا آسم ہے وہ کتنا زبردست ہے جب ہمارے سامنے رونالڈو آجائے آج بچوں کے سامنے میسی آجائے تو آپ نے دیکھا ہے وہ سٹیڈیم میں کیا کرتے ہیں وہ اس طرح ہاتھ کر کے یوں 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 کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں لٹرلی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں لٹرلی پروسٹریٹ کرنے لگتے ہیں کہ یار کیا آسم مطلب اس کی گیم کیا ہے امیزنگ تو اللہ کے بارے میں ہم نہیں سوچتے اللہ کی کریشن کے بارے میں ہم نہیں سوچتے اللہ کی کس طرح اللہ نے ہیونز کو کھڑا کیا ہوا ہے کس طرح اللہ تعالی نے گیلیکسیز بنائی ہیں بلیک ہولز کا کیا پرپس ہے بلیک ہول کس طرح ہر گیلیکسی کے سنٹر میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اور اس کا ایک خاص پرپس ہے اس سپر میں سے بلیک ہول کا پھر پتہ نہیں کتنی ڈیمینشنز ہیں کائنات میں ہر ڈیمینشن میں اللہ سبحانہ وتعالی کا جو ہے وہ رول اللہ کا عمر نازل ہو رہا ہے ہر ہیون میں سیون ہیونز ہیں وہاں اللہ کا عمر نازل ہو رہا ہے کوئی کریچر ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈومینین سے نکل سکے جو اللہ تعالیٰ کی پاور کو بائی پاس کر سکے چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز امیجن کر لیں کائنات میں کونٹم فیزک سے لے کر ریلیٹیوٹی کی آپ بات کر لیں آپ پیرلل یونیورسس کی بات کر لیں سٹرنگ تھیوری کی بات کر لیں یہ کریشن آف ہیونز این ارث کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کس سنکرونائزیشن سے چل رہا ہے سب کچھ ایک انچ بھی اگر ارث اپنے ایکسس سے ہل جائے اگر مون ایک انچ بھی ایک سنٹی میٹر بھی ارث کے ایکسس سے تھوڑا سا ہل جائے تو سنامی آ جائے سارے سمندر باہر آ جائیں گے ہماری دنیا میں کیونکہ یہ ساری چیز مون کی گریوٹی کنٹرول کر رہی ویوز جو ہے یہ مون کی گریوٹی بنا رہی ہے کیوں ہم نہیں سوچتے اوزون لیئر کس نے کھڑی کر دیا کیوں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پلانیٹ سسٹم بنایا ہے جو گلیکسی کا پورا سسٹم بنایا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹرسٹیلر پوری کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے سٹارز کا پورا ایک رول ہے ہر چیز سسٹین کر رہی ہے لائف کو ہر چیز اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے کیوں ہم نہیں سوچتے اس پر کبھی کوئی دوکیمنٹری دیکھیں جرنی تو دی ایج آف دی یونیورس دیکھیں نیشنل جیو کی دوکیمنٹری بلیک ہول اپوکلپس دیکھیں آپ ایک زبردست دوکیمنٹری ہے کبھی ریسرچ کرنے بیٹھیں ایسٹرو فیزکس کے اوپر کہ ہماری نون یونیورس میں کتنی گیلیکسی ہیں کتنے پلانیٹس ہیں کتنے اس میں سٹارز ہیں اور کیا کیا عجیب و غریب چیزیں ہیں کبھی اس پر ریسرچ کرنے بیٹھیں پیرلیل یونیورس پر کبھی دیمینشنز پر ریسرچ کرنے بیٹھیں کبھی سپیس ٹائم پر ریسرچ کریں ٹائم کیا ہے ٹائم فور ڈیمینشن ہے فور ڈیمینشن سے اوپر کی کونسی ڈیمینشن ہے سیکس ڈیمینشن کیا ہے الیون ڈیمینشن کا کیا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی پاور سامنے نظر آ لیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کہ ہم بیان نہیں کرتے ہیں پھر بھی ہم سجدہ کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں ہم کس کو سجدہ کریں تو ان میں ان کے لیے سائن ہے خلق السماواتی والا عرض تخلیق میں آسمانوں اور زمینوں کے وَخْتِلَا فِيَا الْسِنَةِكُمْ بَعَلْوَانِگُونَ اور ان کی زبانوں میں اب میں آپ کو لینگویج کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ فیکس بتاتا ہوں کہ ہیومن لینگویج کیسے بنتی ہے دیکھیں ہماری جو لینگویج ہے اس کے پیچھے برین کے تین پارٹس اور یہ تینوں لائن میں اللہ تعالیٰ کا سیکونس دیکھیں سب سے پیچھے جو ہے وہ وارنکس ایریا ہے یہ ایک سائنٹس کے نام پر ایریا وارنکس ایریا جو ہے یہ سپیچ کمپریہنشن سینٹر کہلاتا ہے اگر کسی کا وارنکس ایریا ڈیمیجڈ ہے تو وہ سپیچ کو کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکتا یعنی اس وقت میں آپ سے بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو میں نے سینٹینس بولا اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے کمپریہنڈ کر لیا کہ یہ مجھ سے بات کیا کرنے آنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی بات پہ آپ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے پانچ وقت جماعت میں حاضر ہو جائے گا مسجد میں کہ اللہ نے مجھے کمپریہنشن سینٹر دیا ہو اگر اللہ چاہتا تو مجھے لینگویج کسی کی سمجھ نہ آتی سب سے پہلے وارنک سیریہ کیا کرتا ہے لینگویج کو کمپریہنڈ کرتا ہے اور بدین نینو سیکنڈز کر رہا ہوتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں گے منٹس ہوتے ہیں اس کے پاس آورز ہوتے ہیں کمپریہنڈ کرنے کے لیے اس کے پاس نینو سیکنڈز کہ میں بول رہا ہوں میں تیزی سے بول رہا ہوں میرے وارنک سیریہ نے کمپریہنڈ کرنا ہے اگلا کیا بول رہا ہے اس کے بعد میں نے جب کچھ بولنا ہے وہ بھی comprehend وہاں پہ ہو رہا ہے تو تین چیزیں وارنکس ایریا کرتا ہے نمبر ون فونیمز اور یہ ایک جو پوری فیلڈ ہے فونالوجی فونالوجی لینگویج کی ایک فیلڈ کہلاتی ہے فونالوجی کہتے ہیں ایک چیز کے تلفز کو فونیمز جنہیں ہم کہتے ہیں جیسے آ، اے، ای پی او ٹی پوٹ ہے سی او ٹی کٹ ہے وہ ایک جوک بھی میں سن رہا تھا عزیزی جو آتا ہے وہ میرا بنا ہو تھا اس نے کہا کہ اگر سی او ٹی کٹ ہے تو پی او ٹی پٹ کیوں نہیں تو یہ فونالوجی کی فیلڈ ہے پوٹ اور کٹ اے اے ہے بی بی ہے سی سی ہے بچے کو پتا ہے کیسے پتا ہے یہ ان اٹسیلف ایک میرکل ہے بچے کو کہاں سے پتا لگ گیا بچے کے اندر کوڈنگ ہوئی ہے وارنکس ایریاں میں کہ بس پہچانو اس چیز کو اللہ نے کہا نا ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہر چیز کا نام سکھایا اسے اسے لینگوی سکھائی میمری دی کمپریہنشن سینٹر دیا اسے اسے کانشیسنس دی سب سے پہلا اس کا گام ہے فونالوجی کمپریہنڈ کراتا ہے آپ کو کہ اس کا تلفز کیا دوسری چیز ہوتی سنٹیکس سنٹیکس کہتے ہیں سینٹنس سٹرکچر کو اگر میں آپ کو کہوں کہ میں مسجد جا رہا ہوں یہ صحیح سٹرکچر ہے یہ کس نے بتایا آپ کو وارنکس ایریاں نے اگر میں کہوں مسجد جا میں رہا ہوں یہ تھوڑا سا غلط سٹرکچر ہو گیا سینٹنس کا ٹھیک ہے شاید کچھ کے لیے سینٹس میک کریں کچھ کے لیے نہ میک کریں یہ چیز جو ہے یہ بھی وارنکس ایریاں سینٹیکس بنا رہا ہے چیزوں کی سینٹس میک کر رہا ہے سٹرکچر دیکھ رہا ہے کہ سٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ایک کمپیوٹر کو سینٹیکس دینا ہونا ایک پروگرام کو کوڈنگ کرنی ہو یہ جو میرا موائل فول ہے اس میں جو سینٹیکس کی پروگرامنگ ہوئی ہوئی اس کو کتنا ہی کتنے سال لگے ہوں گے کس پروگرامر نے بیٹھ کے کیا ہوگا اور اس نے کتنے پیسے لیے ہوں گے اور اس کے بعد بھی ایرر آ جاتا ہے اکثر خون میں ہیومن بینگ کو فری میں اللہ نے وارنکس ایریا جہاں پہ وہ سپیچ کمپریہنشن بھی کر رہا ہے اس کے بعد وہ سینٹیکس بھی دیکھ رہا ہے کہ سٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اور تیسرا اس کا کام ہے سیمنٹیکس سیمنٹیکس ہوتا ہے کہ سٹرکچر کے بعد وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کو کمپریہنڈ میں نے کس سینٹس میں کرنا ہے اس فیلڈ کو کہتے ہیں سیمنٹیکس مثال کے طور پر سینٹنس کے انیلیسیز کو کہتے ہیں سیمنٹیکس مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا تو میں آ کر آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مثال کے طور پر خدا نحسطہ عبداللہ کو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں آپ کو آ کر یہ بتاؤں گا کہ عبداللہ ہیڈ ایکسیڈنٹ ٹوڈے عبداللہ کا آج ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ کا جو ورنکس ایریہ ہے وہ اس کو پتہ کیا پرسیف کرے گا سیمنٹیکس کی وجہ سے وہ یہ پرسیف کرے گا کہ علی صاحب نے اس کا ایکسیڈنٹ آنکھوں سے ہوتے دیکھا ٹھیک ہے لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ وز میٹ بائی عبداللہ ٹوڈے عبداللہ آج ایک ایکسیڈنٹ سے گزرا اس کا یہ مطلب آپ کا ورنکس ایریہ کمپریہنٹ کرے گا سیمنٹیکس کی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا نہیں انہوں نے سنا ہے حالانکہ میں آپ کو نہیں بتا رہا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سنا ہے لیکن آپ کے اندر وہ کیپیبلیٹی ہے اس سنٹینس کی بیسیس پر سیمنٹیکس کی بیسیس پر کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں گے جو ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں ان کی یہ پریکٹس ہوتی ہے سیمنٹیکس کی کہ اگلے کی انٹرویو لیتے ہوئے پرکھ لو کیا بتا حالانکہ وہ نہیں کہہ رہا میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا ہے لیکن اگلا جو ہے وہ مہر ہوتا ہے اس چیز کا اس کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے سوچیں اللہ نے کتنی کیپیبلیٹی دی وہ انسان سے بات کر کے اندازہ لگا جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں تھرپسٹ وہ پانچ منٹ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے انہیں پتہ لگ جائے گا آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اور آپ کہنا کیا چاہ رہے سیمنٹیکس یہ سارا وارنکس ایریہ کہہ رہا ہے اس کے بعد آگے آتا ہے آپ کا جو سپیچ کمپریہنڈ ہو جاتی لینگویج آپ بولنا چاہتے ہیں بروکہ زیریہ بروکہ زیریہ آپ کی زبان کو ہلاتا ہے میسیج سینٹ کرتا ہے وہ میسیج الیکٹریکل سگنلز کے تھوہ آتے ہیں نیرونز ہوتے ہیں نیرونز کے ایکسنز ہوتے ہیں وہاں سے نیرو ٹرانسمیٹرز میسیج کو ایز الیکٹریکل سگنل آگے بھیجھ دیں ویڈین سیکنڈ سیکنڈ تو بہت بڑی امانٹ بتا رہا ہے ویڈین نینو سیکنڈ یہ بھی ہو رہے ہیں آپ نے اس سپیچ کو ادا بھی کرنا ہے جو ڈیبیٹر ہوتے ہیں بیعت واضی والے ہوتے ہیں اب سوچ لیں ان کا بروکہ زیریہ کس بلا قسم کا ہوگا اور کس طرح کام کر رہا ہوگا اور اگر اللہ چاہے تو بروکہز ایریاز کو کنٹرول کر لے اور اللہ کہتا ہے کہ ابو جحال کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی زبان میں بند کر دوں گا اگر یہ باز نہ آیا اور اس کو میں یہاں سے پکڑوں گا اس کے پری فرنٹل کورٹیکس سے میں اس کو پکڑوں گا ناسیہ اس کی ناسیہ کو میں جکڑوں گا ناسیہتن خاتیہتن اس کی ایسی ناسیہ اس کا ایسا ماتھا جو کہ جھوٹا ہے جو کہ کذاب ہے جو کہ خطاکار ہے کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس یہ ساری شرارتوں کے لئے جو ہے وہ رسپونسبل ہوتا ہے اللہ چاہے تو زبان ہماری بند کر دے یہ جو لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں اگر رب چاہے ان کا بروکہز ایریہ جو ہے وہ اسی وقت ختم کر دے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بول سکتے یہ لیکن ظاہر ہے اللہ نے فریڈم آف ویل انسان کو دی کہ چلو کر لو جو تمہارے دل میں آتا ہے کر کے دیکھ لو اور اللہ محلت بھی دیتا ہے بہت سن کو اس کے بعد ہدایت بھی دیتا ہے تو براکہز ایریہ کے بعد جو ہیں ہمارے سگنلز پری فرنٹل کورٹیکس پہ آتے ہیں اور پری فرنٹل کورٹیکس کے بعد نینو سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے یہ سوچنے کا یہ ڈیسیجن لینے کا کہ میں اس سنٹینس کو ادا کروں یا نہ کروں جس بندے کا پری فرنٹل کورٹیکس بہت اچھا ڈویل اپ ہوا ہے کیسے ڈویل اپ ہوتا ہے اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ اکل مند لوگوں میں بیٹھو اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ اچھی محفلوں میں بیٹھو بے وکوف لوگوں میں بیٹھیں گے ایسے دوستوں میں بیٹھیں گے جو گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہاں پری فرنٹل کورٹیکس ڈویل اپ ہونا تو دور کی بات اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور پھر الفاظ ایسے نکلیں گے گالیاں نکلیں گی جھکتیں نکلیں گی پھر کہاں وہ باتیں نکلنی وزڈم والی باتیں پھر کہاں نکلنی اس کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے to decide کہ یہ sentence ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اور جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں جب ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو کون سے chemicals release ہوتے ہیں structure of brain پہ کیا effect ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک الگ science ہے یہ ایک الگ field ہے جس میں research ہوئی ہوئی ہے کہ لوگ جب قرآن پڑھیں ان کے MRI scans کیے گئے اور دیکھا گئے تو وہی بات ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے تمہارے اندر لیکن کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے اس بات پہ کہ یہ حق ہے تو بس اس پہ عمل کرو اگر خوج لگانا چاہتے ہو تو پھر آجو لگاتے ہیں خوج دیکھتے ہیں لیکن ابھی بھی انسان اس طرف نہیں پہنچا ہے ابھی بھی ایسے ایسے molecules ایسے ایسے particles ایجاد ہو رہے ہیں جس کا انسان نے کبھی سنائی اس کی طرف بھی میں انشاءاللہ بھی آتا ہوں تو sign میں کیا میں نے بتایا آپ کو کہ ایک تو ان کے بولنے میں ان کی language میں بڑا sign ہے اور آسمان و زمین کی تخلیق